نمسکار میں ہوں شمز طاہر خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واردات چھ سال پہلے دسمبر کے مہینے میں ایک نربحہ نے پورے ہندوستان کو رولا دیا تھا چھ سال بعد جنوری میں ایک زینب نے پورے پاکستان کی آنکھیں نم کر دی جی ہاں وہ ہندوستان کی نربحہ تھی یہ پاکستان کی زینب دونوں کے ملک الگ نام جدہ مذہب بھی دوسرا مگر دونوں ہی جگہ درندگی اور درندے ایک جیسے تھے زینب پاکستان کے بس ایک گھر کی بیٹی تھی مگر اس کے جنازے پر پورا پاکستان رو رہا تھا جانتے ہیں کیوں کیونکہ سات سال کے جنازے کا غم بہت بڑا ہوتا ہے کتنی سردی میں وہ بچی سردی ہوگی کتنی سردی میں مگر کسی نے ٹھیک ہی کہا ہے کہ جنازہ جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا ہی بھاری ہوتا ہے اور ایسا ہی نننہ سا جنازہ آج اصور کی سڑکوں پر رکھا ہے اور پورا پاکستان اس کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے اس کے شکل میں اپنی بیٹی کو دیکھے گا اور پھر کچھ کیچے گا اس کے چہرے کو مسلسل داگا گیا ہے اس کا چہرہ وہ اس مارٹم کے بعد بری حالت میں اس کو پھینکا گیا تھا ہندوستان کا وہ سولہ دسمبر دو ہزار بارہ تھا پاکستان کا پانچ جنوری دو ہزار اٹھارہ تب تیرہ دنوں تک پورا ہندوستان ہر دن یہی پوچھتا تھا اب کیسی ہے وہ کچھ حالت ستھری وہ بچ تو جائے گی سچ بتانا اس کو کچھ ہوگا تو نہیں اس بار پانچ دنوں تک پورا پاکستان پوچھ رہا تھا کہاں ہے وہ اس کو کچھ ہوگا تو نہیں میں تو جائے گی نہ ٹھیک تو ہوگی نہ وہ چھے سال پہلے ہندوستان میں ہر گھر پہ دفتر میں بازار میں رشتے دار دوست پڑوسی سب بس اسی کی باتیں کر رہے تھے اسی کو پوچھ رہے تھے اسی کے بارے میں جاننا چاہتے تھے چھے سال بعد پاکستان کے ہر گھر میں دفتر میں بازار میں رشتے دار دوست پڑوسی سب بس اسی کی باتیں کر رہے تھے وہ ہندوستان کی نربھیا تھی اور وہ پاکستان کی زینب جس کے جنازے پر پورا پاکستان رویا ملک الگ نام الگ مذہب الگ مگر دونوں ہی جگہ درندگی ایک جیسی درندے ایک جیسے یہ تصویر سات سال کی اسی معصوم زینب کی ہے جس کی موت پر اس وقت پورا پاکستان ماتم منا رہا ہے زینب ایکام بچی تھی بے ہدام پریوار سے مگر اس کے حصے جو موت آئی اور موت سے پہلے کی درندگی اس نے اسے پاکستان کے ہر گھر کی بیٹی بنا دیا ہر دل کو چھلنی کر دیا ہر ماں باپ کو توڑ کر رکھ دیا اسی سال پانچ جنوری کو پاکستان کے پنجاب پراند کے خصور علاقے سے سات سال کی زینب گھر کے پاس سے ہی اچانک خائد ہو گئی پانچ دنوں تک گھر والوں نے اسے ہر جگہ ٹھونڈا پر پانچ دن بعد وہ گھر سے تھوڑی ہی دوری پر کورے کے ٹھیر پر پڑی ملی مردہ بعد میں پوسٹ موٹم ریپورٹ سے پتا چلا کہ زینب کا قتل کیا گیا تھا اور قتل سے پہلے اس کے ساتھ وہ تمام زیادتی جو بتانے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی پھول جیسی زینب کا لاہور کے پڑوس میں یہ انجام دیکھتے ہی دیکھتے خبر پورے پاکستان میں پھیل زینب کی تصویر دیکھ کر ہی لوگوں کا کلیجہ پھٹنے لگا دیکھتے ہی دیکھتے پاکستان میں سیاست اور آتنکوات سمیت تاوام باقی مددہ ہاشیہ پر تھے اور زینب کے قاتل کو پکڑ کر اس کا حساب کرنے کی مانگ سب سے اوپر نربیہ کے بعد جیسا منظر ہندوستان کا تھا زینب کے بعد ٹھیک ویسا ہی اب پاکستان میں تھا پاکستان کی پنجاب سرکار زبردست دباؤں میں تھی لوگوں کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا پولس سب سے زیادہ نشانے پر تھی اسی بھی سترہ دن گزر جاتے ہیں آخر کار اٹھارویں دن خود پنجاب کے مکہ منطری شہباز شریف سامنے آ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ زینب کا قاتل پکڑا گیا پاکستان کے اتحاس میں شاید کسی جرم یا واردات کی ایسی دفتیش اس سے پہلے کبھی نہیں زینب کے قاتل تک پہنچنے کے لیے پولس نے تیہ کیا کہ وہ زینب کے گھر کے ڈھائی کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے پندرہ سے پچاس سال کی عمر کے ہر پرش کا ڈی این اے کرائے گی شہر کے ہر اس شخص کو اٹھا کر پوچھتاچ کرے گی جس کا کرمینل ریکارڈ ہے بچہ چور گروہ ریپسٹ سڑک چھاپ مجنو مانف تذکر بچوں کی اسلیل فلمیں بنانے والے گینگ اور سائیکو کرمینل کو اٹھائے گی اور آخر کار اسی میں سے ایک طریقہ کام کر گیا اور اٹھارہ دن بعد آخر کار زینب کا گنہگار اور اس کا چہر دونوں سامنے آ گیا حمزہ امیر اصور پاکستان آج تک پاکستان کی پولس نشانے پر تھی خود پنجاب پراند کے مکہ منتری اور نواز شریف کے بھائی شہباز شریف پر زینب کے قاتل کو پکڑنے کے لیے زبردست دباؤ تھا کیونکہ پورا پاکستان غصے میں تھا ایسے میں پنجاب پولس نے زینب کے ایک گنہگار کو پکڑنے کے لیے اس کے پڑوس میں رہنے والے گیارہ سو پچاس لوگوں کی ایک لسٹ بنائی اور پھر ان سب کو ایک قطار میں کھڑا کر ان کے ڈینے کا سیمپل لیا تاکہ اس سیمپل کو زینب کی لاس شیف سیمپل سے ملائے جا سکے پر ڈینے کا سیمپل لیتے اس سے این پہلے لائن میں کھڑا ایک شخص بھاگ جاتا ہے ایک اکیلی زینب نے اچانک پورے پاکستان کو چھک چھوڑ کر رکھ دیا تھا پاکستان میں ہر طرف زبرتست غصہ تھا آغزنی توڑ پھوڑ اور ویروت پردرشن نے پورے ملک میں بھوچال لا دیا پاکستان کی پنجاب سرکار کے ساتھ ساتھ پاکستان سرکار بھی دباؤں میں تھی یہاں تک کی لوگوں کے جذبات کو دیکھتے ہوئے پاکستان کی سپریم کورٹ تک کو معاملے میں دخل دینا پڑا سپریم کورٹ نے پولیس کو بہتر گھنٹے کے اندر اندر آروپی کو پکڑنے کا الٹی میٹم دے ڈالا چوترفہ دباؤں کے بیچ آخر کار پولیس نے زینب کے گناہگار کو پکڑنے کے لیے ایک انوکھا طریقہ اپنایا پولیس نے زینب کے گھر کے ڈھائی کلومیٹر کے دائرے میں رہنے والے پندرہ سے پچاس سال کے سب ہی مردوں کی ڈی این اے جانچ کا فیصلہ کیا لسٹ بنانے پر پتا چلا کہ زینب کے پڑوس میں کل ایک گیارہ سو پچاس ایسے پروش رہتے ہیں جن کے عمر پندرہ سے پچاس سال کے درمیان ہے اسی کے بعد باقاعدہ لائن لگا کر ان لوگوں کی ڈی اے کے سیمپل لیے گئے مگر جس وقت پولیس کی نگرانی میں ایک گیارہ سو پچاس لوگوں کے سیمپل لیے جا رہے تھے تب ہی اسی وقت اسی لائن میں کھڑا ایک نوجوان اچانک لائن چھوڑ کر پھاگ جاتا ہے پولیس کو اب اس بات کا سراغ مل چکا تھا کہ آروپی کس خاندان سے ہے اور وہ کون ہے کیونکہ اس خاندان کا وہ ایک لوتا شخص تھا جس نے سیمپل نہیں دیا تھا پولیس زینب کے گنہگار کے بے حد قریب پہنچ چکی تھی مگر اسے اس گنہگار اور اس کے خاندان کا سچ کسی بھی قیمت پر تب تک چھپا کر رکھنا تھا کیونکہ ڈر یہ تھا کہ غصے میں لوگ پورے خاندان کو ہی نہ مار ڈالیں لہذا پولیس آروپی کے پورے پریوار کو ہی اٹھا کر گپ جگہ پر لے جاتی ہے بعد میں کسی طرح پولیس نے اس شخص کو بھی پکڑ لیا اور پھر اس کے ڈینے کی جانچ کی گئی اس کا ڈینے زینب کی لاش پر میرے ڈینے سے میچ کر گیا زینب کا قصوروار قصور کا ہی رہنے والا چوبیس سال کا اس کا پڑوسی تھا جسے وہ انکل کہا کرتی تھی نام تھا عمران عمران کا زینب کے گھر آنا جانا تھا اور وہی زینب کو پانچ جنوری کو کوڑے کے اس ڈھیر کے قریب لے گیا تھا جہاں اس نے زینب کے ساتھ درندگی کی پھر زینب کو ماں ڈالا زینب کو انتہائی بے دردی سے قتل کرنے کے بعد یہاں پر پھیک دیا گیا لاواری چھوڑ دیا گیا ہمزامی قصور پاکستان آج تک سات سال کی زینب عمران کو ہمیشہ انکل کہہ کر پکارا کرتی تھی کیونکہ وہ اسے اکثر اپنے گھر کے آس پاس اور گھر کے اندر بھی دیکھا کرتی تھی مگر تب زینب اپنے ماں باپ کی نگاہوں میں رہا کرتی تھی پر پانچ جنوری کو زینب کے ماں باپ دونوں ہی مکہ گئے ہوئے تھے عمرہ کے لیے اور بس ان کے پیچھے میں زینب کا انکل وحشی بن گیا باتا کیا پوچھتا ہے وہ کتابوں میں ملوں گا میں کہ یہ ماں سے ہے جو میں نے کے وعدوں میں ملوں گا میں میں آنے والا کل ہوں وہ مجھے کیوں آج مارے گا یہ اس کا وہم ہوگا کہ وہ ایسے غاب مارے گا تمہارا خون ہونا اس لیے اچھا لڑا ہوں میں بتایا ہوں دشمن کو کہ اس سے تو بڑا ہوں میں میں فی کو مسے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے وہ جب آتے ہوئے مجھ تو گلے تم نے لگایا تھا امان اللہ کہا مجھ کو میرا بیٹا بلایا تھا خدا کی ان کی راہ میں کہاں سے آ گیا تھا وہ جہاں تم چومتی کی ماں وہاں تک لو گیا تھا وہ میں فی کو مسے ہوں جس کے وہ بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے بڑا دشمن بڑا پھرتا ہے جو بچوں سے ڈرتا ہے تو واردات میں فیلحال اتنا ہی مگر آج تک پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری لیٹس خبروں کے لئے یوں ہی دیکھتے رہیے آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے موسیقی موسیقی